محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فرحان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے میرا نام ڈاکٹر فرحان ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میرا فون نمبر 03038080707 ہے کسی نے ووٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو یہ میرا نمبر ہے اور ہم ڈاکٹر ٹپس کے پلیٹ فارم سے ایش پائلوری کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ جو دعائی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی ہی اہم اہمیت کی حامل ہے اور بہت اہم میڈیسنز میں سے ایک ہے جو ایش پائلوری کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہومپیتھی کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑی دوا ہے اور یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر اس کو میں کمپلیٹ کروں لیکن میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگ بھی کوبی پینسل رکھ لیں اور جو میں علامات آپ کو بیان کروں وہ علامات آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور جب میڈیسن آپ کے سامنے بیان کی جائے تو آپ پروپرلی اپنی علامات کو اس سے ٹیلی کر سکیں اور جو بات آپ کو نہ سمجھ لے گئے میرا واتس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے اس مریض کی خاص پہچان بے سبرہ جذباتی اور چرچڑا انسان جو میں علامات آگے بیان کروں گا یہ اس کی کی ہے اگر اس کے اندر وہ علامات نہیں پائی جا رہی ہیں یا علامات پائی جا رہی ہیں اور وہ چرچڑا بے سبرہ اور جذباتی نہیں ہے تو اس کی دوا یہ نہیں ہے اچھا یہ لوگ آپ کو دبلے پتلے نظر آئیں گے دبلے پتلے لیکن مضبوط جسم کے مالک اچھا یہ لوگ دو قسم کی میڈیسنز بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوں گے اور آپ جب بھی ان سے پتا کریں گے تو آپ ان کی میڈیسنز کا نویت جانیں گے تو یا وہ طاقت کے نکلیں گی یا قبرز کی نکلیں گی تو یہ مختلف کمپنیز کی بھی ہو سکتی ہیں مختلف پیتھیز کی بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ان کی بڑی خاص پہچان ہے یہ آپ کو مکلا کمیونٹی میں نظر آئیں گے بزنس کمیونٹی میں نظر آئیں گے پروفیسرز میں نظر آئیں گے عدیبوں میں نظر آئیں گے یعنی ایسے لوگ کلیریکل سٹاف جو ہے اس میں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے جو بیٹھ کے کام کرتے ہیں اب بہت سارے لوگ کمپیٹر ورک کرتے ہیں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو بیٹھ کے کام کرنے والے ذہنی کام کرنے والے بے سبرے جذباتی اور چڑچڑے انسانوں کی دوا آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی کچھ خاص علامات کا آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں قبض اور ریکٹم ریکٹم یعنی جدہ سے انس ریکٹم جیسے پاخانہ کی آیت ہے اس کے اندر سکڑاو والا در سکڑاو والا در درد اوپر کی طرف اٹھتا ہوئے محسوس ہو جیسے کسی چیز کو سکڑا جا رہا ہو شرنک کیا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ درد ہو اب اس درد کو ہم مشکل اردو میں انڈھن کہتے ہیں تو اس کی پہلی علامت ہوگی سیکنڈلی کہ جب یہ پاخانے کیلئے جاتے ہیں اور سمجھ دیں کہ ہم نے حاجت کمپلیٹ رفائے حاجت مکمل کر لی ہے لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں انسیٹس فیکٹری ڈیزائر ٹو سٹول تیسری علامت کبھی قبض ہوتی ہے کبھی پیچش لگ جاتے ہیں اور پیچش میں یہ نہیں کہ بھی مسلسل ان کو پیچش کا پرابلم ہوتا ہے ان کو ایک دفعہ ہوتے ہیں اور وہ کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کمزوری اور غشی کے علامت بہت خاص ہے غشی کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بے ہوشی ایک ہوتا ہے غشی غشی ہوتا ہے نڈھال کمزوری کے باعث نڈھال ہونے کی ایکسٹریم سٹیج اس کالڈ غشی تو غشی ہم کہیں گے کہ بہت شدید کمزوری جس کی وجہ سے انسان نڈھال ہو جائے اور نڈھال کی بھی آخری پوزیشن میں چلا جائے اب یہ جو مرد اور عورتیں جو اس دوا کے مریض ہیں جو میں دوا انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا جو اس دوا کے مریض ہیں ان کے اندر تحریک بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ اور بہت زیادہ جلدی تحریک پائی جاتی ہے اور یہ مریض جو ہے یہ تحریک جو ہے جذباتی بھی ہو سکتی ہے اور نفسانی بھی ہو سکتی ہے دونوں تحریکیں ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ تین بجے ان کی آنکھ کھول جاتی ہے یا اگر تین بجے آنکھ کھولی ہے تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر سو ہی میں تو ان کی تین بجے آنکھ کھول جائے گی اور پھر یہ گھنٹوں جھاگتے رہیں گے ان کو نشاور ادویات یا سکونہور ادویات اور منشیات کے بغیر نیند نہیں آئے گی یا پھر نیند اس ٹائم پہ آئے گی جب جاگنے کا ٹائم ہوگا یہ ایک بڑی خاص علامت ہے اس کو بھی آپ نے بہت سٹار لگا دیجئے گا اس علامت پہ اس کے علاوہ ان کے پیٹ میں ایسے درد ہوتا ہے جیسے کچلا گیا ہے اور پیٹ کے اوپر پریشر برداشت نہیں ہوتا پیٹ کے بلائی حصے میں ان کے اوپر والا حصہ بلائی میں نہیں اوپر والا حصہ ادھر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتھر رکھا ہوگا ہے لیکن یہ جو پتھر ہوتا ہے اور یہ علامت جو ہے یہ کھانے کے راؤنڈ باؤت دو گھنٹے کے راؤنڈ باؤت یہ ظاہر ہوتی ہے اور یہ علامت بھی اس کی مخصوص علامت ہے عموما ناشتے کے بعد ان کا جی مطلعہ تا ہے مطلعہ میں نوزیا الٹی اور مطلعہ یہ دو علیدہ چیزیں ہیں علیدہ قیفیات ہیں الٹی میں آپ کو الٹی وومٹنگ ہو جاتی ہے لیکن نوزیک فیلنگ میں آپ کو الٹی نہیں ہوتی ان کو عموما ناشتے کے بعد نوزیا کی قیفیت ہوتی ہے اور اکثر کھانے کے بعد بھی ان کا دیم مطلعہ تا رہتا ہے ڈاکٹر کینٹ صاحب اس کے حوالے سے ایک بڑی خاص بات فرماتے ہیں ڈاکٹر کینٹ ایک بہت بڑا نام ہے ہومپیتھر کے حوالے سے اور انہوں نے عدویات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ان کی مخصوص جو علامات جو اس دوا کی بتا رہے ہیں جو میں انشاءاللہ ایڈ دن اینڈ آپ کو بتاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ اس دوا کے اندر ریفلیکس ایکشن پائے جاتا ہے ریفلیکس ایکشن مین پلٹنا واپسی الٹا چلنا یعنی جدر سے آیا ہے ادھر جانا اس طرف جانا تو یہ جو کھانا ہے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ایسا محصول تھا کہ یہ اوپر کی طرف آ رہا ہے تو یہ کہے گا ریفلیکس ایکشن اسی طرح پخانا کرتے ہوئے ان کا پخانا باہر آ کے پھر واپس اندر کی طرف جائے یہ دو خاص علامتیں اگر کسی انسان میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس دوا کا مریض ہے میرے خیال میں میں نے آپ کو بہت واضح طریقے سے اس کی تمام علامات جو پکرر علامات ہیں وہ بیان کی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ نے ان کو رائٹ ضرور کرنا ہے رائٹ کیے بغیر آپ ان کو صرف ویڈیو سے نہیں سمجھ سائے تھے ایک ایک علامت کو آپ رائٹ کرتے جائیں اور پھر اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو پھر پروپرڈی ٹیلی کریں تو تب آپ کو سمجھ لے گی یہ دوا آپ کی ہے یا آپ کے کسی ساتھی کی ہے یا آپ کی کسی جاننے والے کی ہے یا نہیں ہے اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے قریبی ڈاکٹر سے کنفرم کروانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کوئی علامت کوئی پوٹینسی نہیں بتائی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے یوز کا اس طریقہ نہیں بتایا کیوں کیونکہ ہر انسان کی پوٹینسی ڈیفرنٹ ہے ہر انسان کے یوز کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور اس سے جو ہے یہ میڈسنز کنفرم کروائیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو میرا فون نمبر آپ کے پاس موجود ہے اور وہ میں بیان کر چکا ہوں اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو مجموعہ علامات ہے یہ جو ہم نے مجموعہ علامات بیان کی ہیں اس کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ ہم نے اس کی وجہ بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہے تو ہم آتے ہیں اس کے سبب کے طرف اس کا سبب ہے اس انسان کا لائف سٹائل یہ بیٹھے کام کرتا ہے چائے سگریٹ کا بے دریغ استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ منشاعت بھی یہ استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے اور رات کے وقت یہ کیا کرے گا کہ شراب شباب اور کباب کا بھی استعمال کرے گا تو یہ جو اس کا بیٹھنا اور اپنے نیند پوری نہ کرنا اپنے آپ کو تھکا دینا اور اپنے آفیس اکام گھر بھی لے آئے گا اور اگر اس کی بات نہ سمجھی جائے اس کے پروجیکٹ کو مائنس کر دیا جائے اس کو کہا جائے کہ آپ کے پروجیکٹ صحیح نہیں ہے ریجیکٹ کر دیا جائے تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ آپ کے لیے ناقابل بیان اور ان لوگوں کے اندر اتنی زیادہ جذباتیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر قتل کرنے اور خودکشی کرنے کی تحریک بھی پائی جاتی ہے اور اس کی ایک خاص علامت اور جو پورے میٹیریا میڈیکا پورے ہومپیتھی میں اس علامت کی صرف یہی ایک دوائی ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ پاخانے کے دوران مرگی کا دورہ پڑھنا پاخانے کے دوران مرگی کا دورہ پڑھنا یہ اس دوا کی وحد علامت اس علامت کی وحد دوا جو ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس دوا کا نام ہے نقس ومیکا نقس ومیکا نقس ومیکا اس دوای کا نام ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ